شخصیت میں معنی لحاظ سے خوبصورت اور حسین ہو گیا اور جو اپنی شخصیت میں اور اخلاق میں اور اپنی روحانی شبل و صورت میں خوبصورت ہو جائے وہ تو صدا کا حسین ہے نا اور اس کے قرر تو دلوں میں بیٹھ کیا نا کہ شکل و صورت کے نظر آنے والے تو آنکھوں میں بھاتے ہیں دلوں میں کب اترتے ہیں جو شکل و صورت سے نظر آتے ہیں اچھے بننا چاہتے ہیں وہ سب آنکھوں تک پہنچتے ہیں لیکن جو اپنی معنی شخصی ہے اپنے اخلاق اپنے روحانیت اپنے کردار میں پاک ہو گئے اور جن کی گناہ معاف ہو گئے مٹ گئے اور جو اندر سے حسین ہو گئے وہ آنکھوں میں نہیں سماتے وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کی یاد آتی ہے ان کا خیال رہتا ہے اور ان سے دل لگتا ہے لوگا اور سکون ملتا ہے لوگوں کو یہ کمال کبال دنیا میں رہو غمزدہ اشاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے ساری عمر یاد رہو لوگ یاد کرتے رہے ہیں تو یہ کفاریت سے یہ یاد ہے جب انسان دین کو اپنے خوبصورت بنا لیتا ہے تو اس کی گنے مکنے لگتے ہیں تو اس لیے جناب نماز کو اندرگی سے پڑھئے جو اندرگی سے کیجئے اس لیے احتمال سے کیجئے روزہ اچھے طریقے سے رکھئے خج کرنے جائیے تو کوشش کیجئے کہ کوئی چیز خوف نہ ہو اور زیادہ زیادہ میکیاں انسانٹوم حاصل ہو جائیں اور وقت جو لگ رہا ہے وہاں پہ وہ کام آ جائے ضائع مام رو ضائع کیسے ہوتا ہے مہم رہے بازاروں میں خریداری کی پڑی ہے شاہدن کی پڑی ہے یہ دو سار ساتھ ان کے باتیں ہو رہی ہیں مزاق ہو رہا ہے بیٹے ہیں جیسے یہی اپنے گھر پہ ایسے بھان جانے کے بعد جواصل کے بعد انسان سوچتا ہے نہیں کہا کھڑا یہ دور سے آیا ہوں لاکھوں پہ خرچ کی کہاں ہے وہاں یہاں ہے ایک ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں کتنا کتنا اگر ہے ایک ایک لنے کا ایک ایک سانس کا اور وہ غفلت میں جائے کوئی کوئی دھنا ہو جائے خدا نخاص کا غیبت ہو جائے جھوٹ ہسی مزاد میں تو پہلے چلے وہ ناکام کے ناکام گئے خالیات گئے خالیات آئے اور دھنا کما کے لائے نہیں بڑی اعتیاب تو انسان وہاں سوچیں کہ کتنا کیسے میں یہاں پر کروں کیا کروں کہ زیادہ میکن میرے نام اعمال میں جمع ہو بہت امتی لمحہ ہوتا ہے آج تو حالت یہ یہ ایک ہاتھ میں موبائل دوسرے ہاتھ میں موبائل ایک جن میں موبائل دوسرے موبائل ورسپ چل رہے ہیں فس بک چل رہے ہیں سوشل میڈیا میں موبائل میں لگے ہیں سنشیر میں یہ ہاتھ ہو رہے ہیں آج تو اتنی غفلت کا یہ حال ہو اب یہ مشین کی کیا آگئی ہے کہ ہمارے دماغوں پر اچھا دیئے وہ قفل ہی کر لیے اس میں ہم پہ ہمیں تو چھوڑے نہیں خدا کے دربان میں بھی مشین کی غالب ہے اللہ کے حور میں کبھی ہم جگہ پر بھی وہاں بھی یہ غالب ہے میں تصریر کے جی آگے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں دکھاؤں پہنچا دیں فس بک پہ آجا ہوں بتاؤں پناکتہ کروں فون آ رہا ہے رہتا کہ روضہ رسول پہ روضہ رسول پہ آجا رہے ہیں پہ آجا رہے ہیں اس کی فکر ہے کمال ہو گیا یا لوگوں کے دل بچھے جاتے ہیں یا ساتھیں رکھ جاتی ہیں یا پرشتے جوگ در جوگ زمی سے آسمان تک پہلے ہوئے اور وہاں پر اللہ کے حسن کے دربار میں لگے ہوئے ہیں سیلفیاں بنانے میں گھر کے بات کرنے میں گھر بات چھوڑ کے تو یہاں اس دربار کے لئے آئے ہو پھر اسی دربار کو یاد کر دے ہو پھر اللہ کے حسن کے سامنے کیونکہ دعا کرو لو لگاؤ حرجت ہو تو انسان اتنا دن ہو گیا عبادتوں میں کوئیس کے ساتھ یہ مشاہدل چل رہے ہیں اس لیے کم سے کم انسان ضرورت ہے نا دل کی دارت کے لئے حال چال کے لئے اخلاقی دورتے کوئی باتشید لیکن اتنا منہ میں کونہ جتنا کہ آج پر لوگ نظر آتے ہیں کہ این حضوری کے وقت این توجہ کے وقت غافل ہو جاؤ اور این ان کے حضور پوچھ کر کے کہیں اور دیکھنا اور سوچنا اور بات کرنا شروع کر دے تو پھر ان کی توجہ کیسے تو ہوگے توجہ سے توجہ ملتی ہے آپ جتنا ادھر متوجہ ہوں گے وہ اتنا ادھر متوجہ ہوں گے دلوں کا معاملہ ہے توجہ چاہیے توجہ سے جائیے یہ ہے معاملہ تو یہ عبادتوں کو حسن گوہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا تو فرمایا عبادت کا اگر حسن ہو اسلام اگر اچھے طریقے سے انسان اپنا لے اور اس میں حسن کو پیدا کرے تو اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں کانہ سل وفاہ وہ گناہ جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمادہ ان الحسنات یہ حبن السیئیات بے اس شب یہ جو نیکیاں ہیں یہ بدیوں کو برائیوں کو لے جاتے ہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے اچھا کام کرے کوئی نیکی کا کام کرے اچھے طریقے سے اخلاص سے کرے تو وہ گناہ مر جاتا ہے تو وہ اس سے گناہ اس طرح مر جاتے ہیں اس لیے نیکوں کا لوگ نمازی پردگار لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ سوٹو مٹو معاملات وہ شمار نہیں ہی لائے جاتے ہیں ان کو اچھے کام کیے نیکی کی کام کیے بیٹھاتا رہتا ہو یہ جو جانسے پردہ چلا ہے وقان اب دادو والے کلکساس اور پھر اس کے بعد صادقہ جو ہے اسلام سے پہلے کہ جتنے گناہ دے سمیٹ کا اسلام لائے اچھے طریقے سے یہ انسان نے اچھے کام کی لیکن اس کے بعد پھر انسان نے تو برائیوں کی اور ان کی معافی کا سلسلہ نہیں کیا توبہ نہیں کی تو پھر اس کا بدلہ دے گا وہ تو وہ اللہ کے انہیں صاحب دے گا برما اللہ اللہ سنی fuel نیکی جو ہے وہ دس گنا کے برابر ہوتی ہے دس گنا زیادہ حجر کے برابر ہوتی ہے دس گنا زیادہ تو ایک نیکی یعنی ایک نیکی کے بدلے میں دس گنا زیادہ حجر ملتا ہے دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے الہ سب четы Certain اور کہان تر جاتی تی برما برما وہ ایک نیکی اللہ کے بدل سے سات سو گنا تر جاتی سیون ہنڈڈ ٹائمز ایک نیکی کی گویا سیون ہنڈڈ ٹائمز ایک نیکی کی دس مرتبہ کی گویا دس مرتبہ کے بعد اور بڑھایا تو گویا سات سو مرتبہ کیا یہ لگی شان سبحانہ جان یہ اے و کریم تو بس صحیح ہے تو بھر مک لیا لیکن دیکھئے دوسرے کہ گناہ کا جو معاملہ ہے بدعملی و گناہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی حمار کرتا ہے گناہ کی کوئی بات ہے وہ ایک ہی دفعہ شمار کرتا ہے اور ایک گناہ کا ایک ہی یہ دفعہ عذاب دیتا ہے ایک گناہ کا ایک ہی عذاب ہے اور مگر ایک نیکی کا دس گناہ اور ساس گناہ زیادہ بابلا ہے اللہ یتجاوہ اور پھر جو گناہ ہے اس کے لئے بھی یہ درمائے ضروری نہیں کہ عذاب ہی دے اس کا اس میں بھی یہ اپشن ہے اس میں بھی امکان ہے کہ ہو سکتا اللہ اپنے پھر جو معافی کر دے تو گناہ جو ہے یہ امکان ہے کہ معاف فرما دے یہ اتنی رعایت فرما رکھی ہے اس میں مگر ہیتان کو تو ڈرمائی چاہیے معاف بھی انہی کے لئے ہوتا ہے جس ڈرتے ہیں جس شرمندہ ہو جاتے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں اور جو اکر جاتے ہیں اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور تکبر کرنے لگ جاتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں پتا اللہ نے جو محلم الملکوت جس نے ساری زمین بھردت کی تھی نیکیوں سے شیطان وہ نے تکبر کر دیا تو نکال کے باہر کر دیا تکبر کر دیا اس لئے انسان آجزی کرتا رہے ونہا بھی ہو جاتا ہے انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی موت فرمانے والا ہے انسان اپنے آپ کو ہمیش و قصور باہر سمجھے تناس یہ ہے وہ حدیث جس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنے دین میں بیٹری لاتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی ڈاکشش کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد عادل حدیث